اللہ رب العالمین نے جامعہ ترین دعا کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے اور یہ اسلوب اور طریقہ مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے کہ بارگاہِ الٰہی میں کس طرح اپنی دعائیں آپ کو مانگنی چاہیے اور یہ وہ دعا ہے کہ جو میراج کے موقع پر اللہ رب العالمین نے حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست تغبتاً عطا فرمائی کی اور وہ آخری آیتیں سورہ بقرہ کی کہ ربنا لا تواخذنا انجسینا او اختعنا کہ اے ہمارے رب ہمارا معافضہ نہ کر بیٹھنا اگر ہم سے کچھ قول ہو جائے یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا عِسْرٍ كَمَا حَمَلْتَبْ وَالَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا اور ہم پر ایسا بوجھ بھی نہ کوئی لاتنا ایسا کوئی بوجھ ہم پر نہ بیٹھ بیٹھ بیٹھانا جیسے بوجھ آپ نے ہم سے پشلی امتوں پر ڈالے ہیں وَخْبِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا یہ پوری آیت ہے یہ دعا کا اسلوب اور طریقہ سکھایا گیا ہے یہ وہ دعا ہے جو اللہ رب العالمین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے امت کے لئے بدلائی ہے اس کے بعد سورہ آل عمران میں حضرت عمران کے خاندان کا پورا قصہ بیان کیا گیا ہے اقتدائی اٹھارہ آیات میں اللہ رب العالمین کی حقانیت کا ذکر کیا گیا ہے اللہ رب العالمین کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے اور قیامت اور آمان کی جزا اور سزا کا ذکر کیا گیا اور فرمایا کہ قرآن مجید کو تو اس لئے ناظر کیا گیا ہے کہ یہ حق اور باطل کو الگ الگ کر دے اس کے بعد اگلی صورت میں جنگ بدر کا پورا نقشہ اور پوری منظر کشیگی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس طرح مٹی بر مسلمانوں کو ان سے دوگنے رشکر پر اللہ رب العالمین نے انہیں فتح عطا فرمائی اور فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اس جنگ بدر میں اس مارکے میں اقل مندوں کے لئے بڑی بڑی نشانیاں ہیں اگر کوئی اس کے اوپر غور کرے اور فرمایا اہل ایمان اہل ایمان مشکلات میں ہمیشہ صبر کیا کرتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کر اپنے اللہ رب العالمین سے اپنے خطاؤں کی معافی مانتے ہیں اور فرمایا اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے جو چھٹکارے کا رستہ ہے نجات کا رستہ ہے وہ اسلام کے دامن میں چھپایا ہوا ہے جو اہل کتاب اسلام کے مخالف ہو کر اسلام کو جھٹلاتے ہیں قرآن مجید کی آیات کا انکار کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین جلد ان کا حساب لینے والا ہے اگلی رقوع میں فرمایا گیا کہ اللہ سارے جہانوں کا مالک ہے وہ جسے چاہے بادشاہی عطا کر دے وہ جس سے چاہے بادشاہی اور سلطنت چھین کر واپس لے لے وہ جسے چاہے عزت دے دے وہ جسے چاہے سلیل کر کے رکھ دے اور مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنانے کی یہاں سرزنش کی گئی ہے کہ آپس میں مسلمانوں کے ساتھ دوستیاں رکھی جائے افوار کو اپنا دوست نہ بناو یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ان سے بچاؤ کی خاطر ان سے معاہدے کیے جا سکتے ہیں لیکن ان کے ساتھ دلی رغبت اور دلی لگاؤ سے منع کیا گیا ہے اور فرمایا کہ اگر تم اللہ کو چاہتے ہو اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس رسول کی اتباع کرو اس رسول سے محبت کرو اور اس رسول کے محبت کے نتیجے میں اللہ آپ سے محبت کرے گا اللہ تمہاری گناہوں کو معاف کرے گا تمہاری خطاؤں کو سرگزر کرے گا اگلی رکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بی بی مریم کا تفصیل سے پورا واقعہ ذکر کیا گیا گیا کہ کیسے بی بی مریم کے پاس بے موسم پھل عطا کیا کرتے تھے اللہ کی طرف سے ان کے لیے بے موسم پھل اور فروت ہر وقت موجود ہوتے تھے حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں تھی وہ بہت حیران ہوتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ بی بی مریم یہ آپ اس مثال کو کرنیوں سمجھے کہ جسمبر اور جنوری میں کسی کے پاس عام کی پیٹیا پڑی ہو تو وہ بہت پریشان اور حیران ہوگا کہ اس موسم میں عام کیسے تو وہ بے موسم پھل ان کے پاس بہت زیادہ ہوا کرتے تھے حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان سے استفسار کیا انہوں نے کہا کہ یہ میرے رب کی طرف سے میرے پاس روز اترتے ہیں اور اسی وقت حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے پاکیزہ اولاد کی دعا کی اور فرشتوں نے آ کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مشخبری وہاں پر دی اگلی رقوم عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا گیا کہ بی بی مریم علیہ السلام کے بطن سے بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا گیا اور جس کی تزدیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے گہوارے میں خود بات کر کے ادا کی تھی اور ان کے موزات کا ذکر کیا گیا اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر کیا گیا اور فرمایا گیا وہاں قتلوہوا ما سلطوہوا لیکن شبیا لہو کہ جو عیسائی غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا ہے بران مجید اس کی تردید کرتا ہے کہ نہ تو ان کو قتل کیا گیا ہے نہ انہیں سولی پر لٹکایا گیا ہے بلکہ کہ رب نے ان کو اٹھا دیا تھا عیسائیوں کے غلط عقیدہ کی تردید کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ سلام اور عیسائیوں کے درمیان ایک مقابلہ ایک موبائلہ ہونا قرار پایا تھا اور موبائلہ یوں تھا کہ ہم دونوں بیٹھ کر اپنی دلائل کے اپنے آمنے سامنے رکھ کر پھر اس کے بعد اس بات پر قسم گئے کہ ہم میں سے جو بھی شخص جھوٹا ہو خدا کی اس کے اوپر لانت ہو لیکن عیسائی وہ موبائلہ چھوڑ کر اپنی قول پر قائم نہ رہے اور اس میں شرکت نہیں کی اگلے رکم اہل کتاب کو ایسے کلمے کے اوپر متفق ہونے کی دعوت دی جس کی تلقین تمام انبیاء اکرام نے کی ہے اور وہ ہے کہ لا الہ الا اللہ جتنے بھی مکتب فکر کے لوگ موجود ہیں جتنے بھی مذہب دنیا میں موجود ہیں تقریباً وہ اس نقطے پر مختفق ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی لا نہیں ملت ابراہیمی کا باستہ دیا گیا کہ ملت ابراہیمی وہ سامنے لاکر ان کو ہدایت کی گئی ان کو تاقید کی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو وہ یہودی تھے نام و نصرانی تھے اور اللہ کے ہاں اسلام کے سوا کوئی دین نہیں ہے اسلام کے سوا اللہ کے ہاں کوئی دین قابل قبول نہیں ہے تو تم بھی اسی دین کی طرف لوٹ کر آجاؤ اور پھر اگلی رکو میں نیکی کا ذکر کیا گیا نیکی کے کمال درجے کا ذکر کیا گیا ہے کہ لن تنال اور بر رہتتا تن فر قوم امات حبون اس وقت تک تم نیکی کے آلہ میار تک نیکی کے کمال تک نہیں پہن سکتے جس وقت تک تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو اور پھر اگلی صورت میں حج کا ذکر کیا گیا ہے حج کی پرزید کا حکم دیا گیا ہے شاعر اسلام کا ذکر کیا گیا کہ مقام ابراہیم اور سفا اور مروع یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں اور یہ وہ پہلا گر ہے جو اللہ رب العالمین نے جس کو عبادت کا مرکز قرار دیا ہے اور حسب ستاد افراد پر حج کی پرزید کا حکم دیا گیا اگلی رکو میں تین بہترین اور مختصر نصیتوں کا ذکر کیا گیا تین نصیتیں اللہ رب العالمین نے کی ہے پہلی نصیت یہ کہ اتقو اللہ کما حق تقاتی کہ اللہ سے ڈرو جیسے اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے یہ نصیتیں ان کے اوپر غور فکر کریں تو ملک و ملت کے لیے بھی معاشرے کے لیے بھی اور گرانے کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے کہ تقویٰ کا حکم دیا گیا کہ جس قدر ہو سکے اپنے دل کے اندر خوفِ خدا کو قائم کرو اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اور دوسری دوسری نصیت وَا تَسْمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعُ وَلَا تَفَرْرَقُو کہ آپس میں اتفاق قائم کرو اتفاق قائم کرو اور اختلاف سے اور تفرقہ واضح سے دور رہو اس سے منع کیا گیا ہے اور آخری نصیت یہ کی گئی ہے کہ کہ تم ہی وہ بہترین امت ہو جن کو بہترین اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے قرار دیا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور تم برائی سے روکتے ہو یہ تین نصیتیں کی گئی ہیں ان تین نصیتوں کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا گیا اگلی رکم جنگِ بدر میں مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے جو مدد کی گئی تھی اس کا ذکر کیا گیا اور جنگِ احد کا اگلی رکم میں ذکر کیا گیا جنگِ احد کے حالات کا ذکر کیا گیا کہ کس طرح جنگ کے بیچ میں کفار نے یہ افواہ اڑا دی کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے شہید کر دیا اور اس موقع پر تمام تر صحابہ اپنی حمد کھو بیٹے اور بیٹھ گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر اور جری صفت نوجوان بھی اپنی تلوار زمین پر رکھ کر بیٹھ گئے کہ اب ہم کس کی خاطر لڑیں گے ہمارے نبی کو شہید کیا گیا تو اب ہمارے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس موقع کے اوپر اللہ رب العالمین نے ان آیات کا نزول فرمایا کہ محمد تو صرف و صرف ایک نبی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اگر وہ خدا نہ خواستہ انہیں شہید کیا جائے یا جنگ میں وہ فوت ہو جائیں تو کیا تم اپنے پیٹ بیچے وہ ساری چیزیں چھوڑ کر دیے دین چھوڑ کر تم چلے جاؤ گے اور اس دین پر ثابت قدمی کا حکم دیا گیا اپنی مورچوں کے اوپر ڈٹے رہنے کا حکم دیا گیا جو مشن اس دین امت کو دیا گیا ہے وہ مشن دوبارہ یاد دلایا گیا کہ آپ کو جو مشن دیا گیا ہے وہ مشن یہ ہے کہ اس دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب کیا جائے اس دین کو پوری دنیا کے اوپر اور ہر فرد کے اوپر اس کو ناپس کیا جائے اور چاہے کوئی نبی موجود ہو یا نہ ہو لیکن یہ مشن دیا گیا اس مشن کے بارے میں ڈھٹے رہنے کا حکم دیا گیا ہے اگلی رکوم اللہ رب العالمین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا تذکرہ کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرم خوب اور خوش اخلاق ہے اسی وجہ سے وہ اپنی امت کے لیے بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں ان کے لیے دعاوں کا تذکرہ وہ جاری رکھتے ہیں اور اس کے بعد منافقین کا ذکر کیا گیا اگلی پچیس آیات میں کہ یہ منافقین جو فتنہ اور فساد کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور ان کا پورا تفصیل سے ان کا ذکر کرنے کے بعد غزبہ احد کے موقع پر جن مسلمانوں سے غلط فہمی کی بنیاد پر انتظامی طور پر کچھ غلطیاں ہوئی تھی ان کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے نبی میں نے ان صحابہ کو معاف کر دیا ہے اب آپ بھی ان کو معاف کر دیجئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت کو مسلمانوں کے لئے ایک بڑا احسان بتلایا گیا ہے کہ عمار صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لئے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے آخری رکو میں فرمایا گیا کہ کل نفس زائط الموت جتنے بھی جاندار ہیں اس دنیا کے اندر ان سب کو موت کا مزہ چکنا ہے کامیاب تو وہ ٹیرہ کہ جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جنت کے اندر داخل کیا گیا اصل کامیاب شخص وہ ہے اصل کامیابی آخرت کی ہے یہ دنیا کا گھر تو دھوکے کا گھر ہے اور مومنین کی دعاوں کا تذکرہ آخری رکو میں کیا گیا کہ مومنین یہ جتنی دعایں کرتے ہیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت یہ تمام سب افراد کی دعایں اس کا عمل کوئی ضائع نہیں جا تھا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم انہیں لکھ کر رکھتے ہیں اور مناسب موقع پر ہم ان کی دعایں پوری کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں اللہم صلی و صلی و مبارک